اسلام علیکم ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت حشتم کی اردو گرائمر میں سے ہم مضمون شیئر کر رہے ہیں میلے کا آنکھوں دیکھا حال میلہ چراغاں میلہ چراغاں لاہور کے بڑے میلوں میں شمار کیا جاتا ہے یہ میلہ حضرت مادو لال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منقق کیا جاتا ہے پورے پاکستان سے لوگ بڑی تعداد میں اس میلے کو دیکھنے آتے ہیں یہ میلہ مارچ کے آخری ہفتے میں منقق ہوتا ہے اس دفعہ مجھے بھی اپنے چند دوستوں کے ہمراہ یہ میلہ دیکھنے کا اتفاق ہوا پروگرام تیہ کرنے کے بعد ہم سب اکٹھے میلہ چراغاں دیکھنے گئے یہ میلہ شالہ مار باگ کی تاریخی امارت میں منقق ہوتا ہے میلے کے ایام میں امارت دلہن کی طرح سجائی جاتی ہے ہم جب میلے میں پہنچے تم پہلے حضرت مادلال حسین رحمت اللہ کے مزار پر فاتحہ خانی کی اور پھر میلے کا لطف اٹھانے وہاں کے دوسرے لوگوں میں گھل مل گئے میلے میں لوگوں کی ریل پیل کا یہ عالم تھا کہ خدا کی پناہ میلے میں دہاتیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن شہری بھی اس تفریح سے بھرپور لطف اٹھا رہے تھے ایک طرف چند مستانے نوجوان دھول کی تھاب پر رکس کر رہے تھے ہم کچھ دیر کھڑے انہیں دیکھتے رہے میلے میں ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا مٹھائی کی دکانیں اور شوب دابازی میلے میں ہلوائیوں کی بے شمار دکانیں تھیں ہلوائیوں نے مٹھائیوں میں جازبیت پیدا کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کر رکھے تھے ہم نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ میلوں میں مٹھائی ناکس ہوتی ہے اس لیے ہم نے مٹھائی ناکھائی لوگ دھڑا دھڑ خریداری کر رہے تھے ایک طرف شوب دابازوں نے اپنے خیمے سجا رکھے تھے اور مختلف کرتب دکھا رہے تھے ہم ان کے کرتبوں سے بہت محضوظ ہوئے میلے میں کئی قسم کے جھولے لگے ہوئے تھے ہم نے بھی جھولوں سے لطف اٹھایا زیادہ چلنے پھرنے کی وجہ سے ہم کافی تھک چکے تھے اس لیے قریبی ہوتل سے کھانا کھا کر بھوک اور تھکاوٹ کم کی برکی چراغ سورج گروب ہو چکا تھا اور رات کو چراغاں دیکھنے کے لیے لوگ جوک در جوک میلے میں آ رہے تھے ہم بھی تازہ دم ہو کر ایک مرتبہ پھر میلے میں آ گئے اس مرتبہ خود کو روشنیوں کی دنیا میں گم پایا اب منظر بلکل بدل چکا تھا ہر طرف برکی کمکمیں جگمگا رہے تھے میلے میں بہت زیادہ رونک اور کشش پیدا ہو چکی تھی اتنے زیادہ برکی چراغ جلنے کی وجہ سے اس میلے کو میلہ چراغاں کے نام سے جانا جاتا ہے واپسی جب ہم مرکزی طلاب کے قریب پہنچے تو منظر اور بھی خوبصورت تھا قریبا ایک گھنٹے تک ہم روشنیوں سے لطف انداز ہوتے رہے اب کافی رات ہو چکی تھی لہٰذا گھر واپس آنے کا فیصلہ کیا رات گیارہ بجے ہم گھر واپس آ گئے اس میلے میں میں نے ذاتی طور پر بہت زیادہ لطف اٹھایا اس قسم کے میلے لوگوں کے میل ملاب کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ زبردست کاروبار کے مراکز بھی ہوتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ